ملے گا آٹھ فروری انشاءاللہ آٹھ فروری کو کلم دو آدھ جیتے گی میں جیل جا رہا ہوں اور مجھے جیل جانے کا حکم ہوا ہے کوئی انشاءاللہ دالہ مولا چاہدہ میں ہمزہ کیم میں بلکل موجود نہیں تھا مسلمن لیگ کے سربراہ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری آہاتہ عدالت سے ہی ہوئی ہے ان کی زمانت خارج ہوئی ہے اور نو مئی سے جڑے واقعات کے حوالے سے شیخ رشید احمد کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے بڑی خبر آپ تک پہنچائیں گے شیخ رشید احمد نیو ٹاؤن تھانے کے مقدمے میں زمانت ان کی خارج ہو گئی ہے اور نو میسے متعلق یہ مقدمہ تھا جس میں شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے شیخ رشید جو پہلے چلا کار چکے ہیں ایک بار پھر انہیں نو مئی سے جڑے واقعات میں گرفتار کر لیا گیا ہے اب کیا بات منوانی ہے کیا ان سے جن نشستوں پہ یا جس نشست پہ وہ لڑ رہے ہیں وہ بھی خالی کروانی ہیں نمازکار دوستو جہن دوستو پاپ آؤ کے ایٹم مم کو پاکستانی فوج ایک بار پر سے گھسیٹ کر کے لے گئی ہے کیونکہ پاکستانی فوج کو ناواز شریف کے لیے پوری طریقہ سے راستہ صاف کرنا ہے یہی کارڑا کی چنانب سے پہلے سیکچلی کو گرفتار کر لیا گیا ہے سیکچلی کی گرفتاری میں پاکستانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سیکچلی سے کاغج باپس لینے کی اپیل کی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستانی فوج نے سیکچلی کو امران خان کا سوات چھوڑنے کے لیے گرفتار کی آتا ہے اس کے بعد سیکھ رسید نے امران خان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا ہے یہی کارڑا کہ پھر سے سیکچلی کی گرفتاری ہوئی ہو سکتا ہے سیکچلی اب چنانب ہی نہیں لڑے کیونکہ پاکستان کی فوج کے سامنے آج پاکستان کے نیتہ پوری طریقہ سے ڈہر ہو جاتے ہیں کسی چیز میں موجود نہیں تھا انشاءاللہ آٹھ فروری کو کلم دعا جیتے گی پچپن اور چھپن میں بھی جان جاتی ہے جائے اللہ کی راہ میں کلم دعا جیتے گی آج دوبارہ جرفتاری ہوگی تو سسرات دوبارہ جنیل ہوگی تو پھر سارا لیکشن کا کیا بنے گا لیکشن جیل میں سے چٹان کی طرح لڑیں گے نسلی اور اصلی ہیں چچا اور بتیجہ دونوں چھپن اور ستاون میں کلم دعا کی نشان پہ آخری سانس پر بھی لیکشن لڑیں گے اگر زندہ رہے ہمیرا جی لاش جیل سے واپس آ سکتی ہے ہمارے کاغذات نامزد کی واپس شیخ صاحب آپ کے دوبارے کی طبیعت ناساز ہے خیریت ہے آج آپ سے بولا بھی نہیں جا رہا نہیں بولا تو میں جس دن سے چاریس دن کا چلیلہ کارڈا ہے اس دن سے میں بولنے میں بھی شیخ رشید صاحب کو تقریباً تیرہ کیسوں میں زمانت مل چکی تیرہ کیسوں میں یہ جی اچگو کے سمیں تیرہ کیسوں تھے جن میں زمانت ملی تھی لیکن تھانا جیو ٹاؤن میں نو میل کے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں سینئر صاحبی ریپورٹرز اس چیز کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اب دوبارہ سے پھر سے نو میل کے واقعات کے حوالے سے گرفتاریوں کا سلسلہ تیز کیا جائے گا ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کچھ زمانتیں ہوئی ہیں کچھ رہائیاں ہوئی ہیں لیکن جو لوگ رہا ہوئے تھے ہو سکتا ہے کہ پھر سے ان کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں کیونکہ شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ جی اس طرح سے معاملات نہیں چل رہے جس طرح چاہا گیا تھا جس طرح سوچا گیا تھا جو پلان تھا اس کے مطابق معاملات نہیں چل رہے تو اب ایک دفعہ پھر نو میل کے حوالے سے گرفتاریاں ہو سکتی ہیں کچھ خواتین کی رہائی بھی ہوئی خدیجہ شاہ کی رہائی ہوئی تھی شاید ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے لیکن کچھ اور لوگوں کو دوبارہ ضرور گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی بھی کہا جا رہا ہے جو ملٹری ٹرائلز ہیں جن لوگوں کے ہو رہے ہیں ایک عرصے سے چل رہے ہیں وہ بھی تقریبا فائنل سٹیجز پر ہیں جن میں عمران خان سب کے بھانجے بھی ہیں حسان نیازی وہ بھی اس وقت فوجی عدالت کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے کہ ملٹری ٹرائل چل رہا ہے شاید وہ بھی جلدی ختم ہو جائے اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا کیا بنتا ہے وجہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہا کہ میں نے چلہ کٹا ہے اور یہ ضرور کہا کہ مجھے کوئی اس طرح سے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا مگر چلہ بڑا سخت تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا منی فاروق صاحب کو اس میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی پھر اس حوالے سے بہت سی خبریں آئیں کچھ شیخ رشید صاحب نے کسی طرح سے اس کو دبایا بھی چھپایا بھی مگر یہ بھی آئی کہ جی ان کو کہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ اسطور جو ہیں صافی وہ یہ خبر سامنے لے کر آئے تھے پھر اور بڑی ڈسکیشنز ہوئی تھیں مگر نا شیخ رشید صاحب نے اس کو بالکل بازے طور پر ڈینائے بھی کیا اور اس کی کوئی تصدیق بھی اس طرح سے نہیں کی لیکن یہ ضرور تھا کہ شیخ رشید صاحب نے کوئی اس طرح کے ذاتی حملے نہیں کیے اب ہوا یہ کہ حالی میں شیخ رشید صاحب نے ایک ویڈیو بھی جاری کی یونکہ شیخ رشید صاحب اتحادی رہے عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگوں میں بھی ایک وقت میں مانے جاتے تھے کہتے تھے جی میں اصلی اور نسلی ہوں میں عمران خان صاحب کا ساتھ دوں گا اور بھاگوں گا نہیں بہت اس طرح کی انہوں نے باتیں کی پھر شدید ترین ناقد رہے نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جب حکومت گئی تھی تو اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ شیخ رشید صاحب نے یہ تک کہا کہ میں انہی کے خلاف الیکشن لڑوں گا یعنی جی بالکل ثابت وزیر داخلہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے زیادہ دشدردی کے عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو شیخ رشید کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤنڈ راولپنڈی میں جو مقدمہ داشت تھا جس میں فانس دارے کی بیو بیلڈنگ ہے اس پر حملہ کرنے کا جو کیس تھا اس کیس میں ان کی جو زمانت ہے اس کو خارج کیا گیا اور یہاں سے شیخ رشید کو کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کیا گیا اب ان کو تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کیا جائے گا جس کے بعد ان کو مقامی عدالت میں پیش کر کے تو اس کے بعد جو ریمانٹ ہے جس معنی اس کی صدا کی جائے گی یا پھر ان کو جوڈیشل کیا جانے کے حوالے سے ازداد کی جائے گی آج شیخ رشید کے راشد شفیق اور جو دیگر جو تمام راولپنڈی کی جو تحریک انصاف کے ایم پی ایس سے ان سمیت متعدد ورکر جو ہیں ان کی یہاں پر ازداد دہشتگردی کی عدالت میں جو کیسے سے ان کو سنے جانے کے بعد پیسہ گزشتہ روز جس طرح سے محفوظ کیا گیا تھا تو آج چودہ کیسے سے ٹوٹل جن میں یہ زمانتیں منظور یا خارج کی جانی تھی جس میں تمام طرح جو ایم پی ایس آئیبان ہیں جو سابقہ ایم پی ایس آئیبان ہیں اور اسی طرح جو ورکرز ہیں ان کی تمام پورٹین کیسے میں جو زمانتیں ہیں ان کو منظور کیا گیا جبکہ جو سابق حضیر داخلہ شیخ رشید ہیں ان کو صرف ایک جو کیس ہے اس میں گرفتار کیا لیا گیا ہے جس کے بعد اب یہاں سے ان کو تھانا نیو ٹاؤن براولپنڈی منتقل کیا گیا جائے گا اور یہاں پر جو سانا نیو ٹاؤن میں کیس تھا وہ نو مہی کے واقعے کے بعد جو حساسدارے کی بیلڈنگ پر حملہ کیا گیا تھا تحریک انصاف کے ورکرز کی جانے سے یہ کیس تھا اور اسی کے ساتھ تھا جو سڑک کی بلوکیں تھی اور جو دیگر توڑ پورٹ کی گئی تھی وہ تمام طرح اس کیس میں جو درش تفصیلات ہیں جو کہ سانا نیو ٹاؤن میں درش کیا گیا تھا کیا انہیں انتخابات سے دسپردار کروانا ہے کیونکہ لڑلے کی خواہشات ہیں ایک ایک چیز کا لڑلہ بدلہ لینا چاہتا ہے وہ لڑلہ نہیں ہے لڑلہ گردن پہ پاؤں رکھ کے یہ سب کچھ کروا رہا ہے کیونکہ لڑلے نے جب نوکری دی تھی تو سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا اب تو اس کے واضح اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں پہلے تو پھر بھی اس کو کیا سرائی کہا جا سکتا تھا لیکن اب تو یہ بلکل واضح ہے کہ جس حد تک چلے گئے ہیں بات یہاں لڑ پیار کی نہیں لڑ پیار میں بھی بچوں کو ایک لیمٹ کے بعد ماں باپ بھی انکار کر دیتے ہیں یہاں تو ایک ایک پیٹی چیز بھی مانی جا رہی ہے لڑلے کی اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ بات پیار محبت سے نہیں ہو رہی وہ گردن پہ پاؤں رکھ کے منوا آ رہا ہے سب کچھ شیرحظر مروض صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ حامد خان اور رعوف حسن بیمار تھے ان کے لوگوں کے اپنے خلاف بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ میں اپنی انتخابی مہم ختم کر رہا ہوں یہ لوگ مجھے کیوں نشانہ بنا رہے ہیں یا میں نے کبھی ان کے خلاف بات کی میں بہت مایوس ہوں اور بہت افسردہ محسوس کرتا ہوں ہم نے آج سانگڑ اور رواب شاہ میں جلسے کرنے تھے لیکن میری اپنی پارٹی کی سینئر لوٹ کی عملے کے بعد میں اپنے تمام پروگرام اور تقریبات منسوخ کر رہا ہوں جب تک خان سا خود تہہ نہیں کر لیتے میں کسی ریالی یا جلسے کی قیادت نہیں کروں گا میں سندھ دورے کو ادورہ چھوڑ کر جا رہا ہوں حامد خان اور رعوف حسن عمد کریں اور عوام کی رہنمائی کریں شروع میں آپ نے مجھے قانونی ٹیم سے نکالنے کی کوشش کی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں مہم چھوڑ دوں میں انتخابی میدان آپ پر چھوڑتا ہوں اپنی طاقت اور حمد دکھائیں یہ بہت بڑی لڑائی شروع ہو گئی ہے حامد خان رعوف حسن جو طریقہ انصاف کے ترجمان ہے اوفیشل ترجمان ہے جو کہ نواز شریف کے قریب ترین ساتھی فواد حسن فواد کے بھائی ہیں کیسے زبیر عمر اور عصد عمر ہیں اور وقت آنے پر عصد عمر بھی زبیر عمر ثابت ہوئے ایسے فواد حسن فواد جو نواز شریف کا فرنٹ مین بھی رہے ہیں وہ بجینا طور پر اس حکومت کا بھی حصہ ہیں جو کیر ٹیکر حکومت ہے ان کے بھائی ہیں رعوف حسن میڈیا پر سوشل میڈیا پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کا بیانیاں دینا ان کی ذمہ داری ہیں ان کی طرف سے شیرف دل مروت کے والے سے بڑی سخت زبان استعمال کی گئی بلکل شیرف دل مروت سے اظہار لا تعلقی کیا گیا تو اس کے حوالے سے عمران خان نے کیا بیان دیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو عمران خان کی اگزیکٹ الفاظ دورا دیتا ہوں جو ریپورٹ میں ہے شیرف دل مروت بہادر آدمی ہے فرنٹ فٹ پر کھیلتا ہے کبھی کبار ایسی ویسی باتیں کر دیتا ہے لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ شیرف دل مروت جذباتی ہے فر ایزمپل لاہور جانا ہے تو کوئٹہ چلا جاتا ہے تو دوستو پاکستانی فوج پاکستان میں ہمیشہ سے ایک طرفہ الیکشن کراتی ہے پاکستانی فوج جس کے ہی ساتھ ہوتے ہیں اس کو پوری طریقہ سے پورا روڈ ساف کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی پاکستان کا بھکیر آجم بن جائے یہی کارڑکی نواز شریف کے لیے جس طرح سے پاکستانی فوج راستہ ساف کر رہے ہیں اس سے پاکستانیوں کے ہو سوڑ چکے ہیں کیونکہ لگاتا ہے پاکستان میں نواز شریف کے لیے پوری طریقہ سے راستہ ساف کر جا رہا ہے جس طرح سے سیکھ رشید کی گرفتاری ہوئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی فوج سیکھ رشید امران خان جیسے نیتاؤں کو پاکستان کی سیاست میں سامل نہیں ہونے دینا چاہتی پاکستانی فوج چاہتی ہے کہ اس کی مرجی سے پاکستان میں سرکار بنے جس سے وہ دوبارہ سے حکومت چلائے کیونکہ پاکستانی فوج نے ہمیشہ سے یہی کیا ہے اور پاکستان یہی کا رڑکی آج پاکستان پوری طریقہ سے کنگل اور برباد ہو گیا اس کے بعد بھی پاکستانی فوج اپنے حرکتوں سے باج نہیں آ رہے اور پاکستانی بھی اس وقت کافی زیادہ پریسان نظر آ رہے ہیں کیونکہ پاکستانی فوج پھر سے نواز شریف کی سرکار لانا چاہتی ہے اس سے پہلے بھی نواز شریف کو پاکستانی فوج آجمہ چکے اور پاکستان کو لوٹ کر کے بھاگ گیا تھا آپ کی کہہ رہا ہے موسیقی